نمشکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک خاص کارکرم ایک خاص ملاقات پچھلے دنوں ہندوستان کے فلم لورز کے لیے بہت خوشی کا ماحول تھا دو دو بھارتیے فلموں نے آسکرز جیتے تھے ایک فلم آر 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 جو بلکل ہماری ہندوستان کی ٹریڈیشنل جو بولی ووڈ یا پھر جو انٹرٹینمنٹ باقی جو گیر ہندی بھاشیوں کے جو فلم انڈسٹریز ہیں جو پوپلر انڈین سینما ہم لوگ کہتے ہیں اس کے ریپریزنٹیٹیو اس میں ایک اوریجنل سانگ کو آسکر ملا دوسرا ایک ڈاکومنٹری فلم کو ملا آر 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 کے بارے میں تو کافی چرچہ ہوئی ہے لیکن ہندوستان میں ڈاکومنٹری فلم کے بارے میں اکثر چرچہ کم ہوتی ہے لیکن ہندوستان کے ڈاکومنٹری فلم جگت میں یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشنل مومنٹ ہے ایک ایسا مومنٹ ہے جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں جب اتحاس لکھا جائے گا تو شاید کہیں گے کہ اس بار ہم نے ایک پنہ پلٹا تھا ایلیفنٹ ویسپررز کر کے ایک فلم اس کو شورٹ ڈاکومنٹری کے لیے آسکر ملا ایک اور فلم تھی ایوریتھنگ ڈاکومنٹری فلم کے لیے آسکر کے لیے نومنیٹڈ تھا بیسٹ فیچر ڈاکومنٹری فلم کے لیے وہ اس کو اوارڈ ملتے ملتے رہ گیا دو فلمیں دو بالکل الگ قسم کے فلمیں دونوں میں انسان اور جانور کے بیچ کے رشتے کو ایکسپلور کیا گیا الگ الگ طریقے سے دو بہت ہی مہتوپونٹ فلمیں لیکن بالکل الگ جانر، الگ سوچ، الگ ادیش ہے اس کانٹیکس میں ہم آج بات کریں گے ہندوستان کی ڈاکومنٹری فلم میکنگ کی کیا ستھی ہے ہمارے ساتھ بات کریں گی سپرنا شرما جو بہت ہی ورشت پترکار ہیں اور رولنگ سٹون میکنزین کے لیے فلم کرٹک کے طور پر ہندوستان سے لکھتی بھی ہیں سپرنا جی ہمارے کارکرم میں آنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ سے جب بات ہوئی ہم نے جب چرچہ کی کیا ہم لوگوں کو ایک طرح کا ڈسکاشن ہمارے آرڈیوز کے سامنے لانا چاہیے تو ہم لوگوں نے جب اگری کیا کہ جی بلکل لانا چاہیے تو کئی چیزیں میں نے پڑھی تو اس میں سے جو ایک پچھلے سال کے جو لوگ جو آسکر کے لیے نومینیٹڈ تھے سوشمیت گھوش اور رنٹو تھومس ان کا ایک جو سٹیٹمنٹ تھا وہ میرے کو بہت ہونٹنگ لگتا ہے کہ it's a miracle that documentaries in india get made they are absolutely right تو بات بلکل سے یہ کہ لگتا ہے واقعی کہ یہ جادو ہے ایک miracle ہے کہ ہندوستان میں documentary film بنتی ہیں documentary film بنتی ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن ہم آج اس کو جو transitional moment کہہ رہے ہیں اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے اگر ہم بولے کہ کسی کو جو ہندوستان میں آج کے ستھی میں documentary film making کے بارے میں کے idea کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے بتائیں گے کہ کس سٹیٹ میں documentary films ہیں ہندوستان میں documentary films جیسے جو بولیوڈ کا حال تھا جس میں پریشر تھا یہ مت دکھا یہ سینسر شیپ فنڈنگ کی پروبلم تو وہ وہ پروبلم ڈاکیمنٹی فیلم میکنگ میں سیم ہے سینسر شیپ پریشر 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 پوریش پریشر ٹین ٹین ٹاوزن ملین گزلین ٹائمز جیادہ پریشر ہے کیوں کی یہ یہ فکشن نہیں ہے یہ نون فکشن ہے یہ اسلیت کو درشاتی ہے تو تو اصلیت اب جیسے ہم دیکھ رہے ہے کی اصلیت ہم کیا دکھانا چاہرہے ہے اپنے خود کے ویورز کو ہی انڈیا میں اور باہر کے ویورز کو تو اس کی اس کی وجہ سے documentary کی جتنی تھوڑی 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 گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ وغیرہ available تھیں پچھلے کئی سالوں سے مطلب سنس انڈیپینڈنس اور اس کے بعد جو جو سٹرائیڈز ہوئے اس میں وہ فنڈنگ بیسیکلی ان کا گلہ گھوٹ دیا گیا ہے جا دا سی جا دا تھوڑی بہت جو فنڈنگ available ہے اس میں اگر آپ میک ان انڈیا ٹائپ کی ڈاکیمنٹریز بنا لیں گے کسی ایک ہندوستان کی امرت کال پرگتی جو جو کہانی گورنمنٹ کی پبلیسسٹ بن کے اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ کو فنڈنگ ملے گی otherwise نہیں ملے گی یہ سیچویشن ہے داکیمنٹری کی انٹرنل ہمارے دیش میں فنڈنگ کی اور دو سنسائیں مکھے طور پر ہندوستان میں traditionally آزادی کے بعد سے فلمز ڈیویشن کرتی آئی اور اس کے بعد میں کچھ سالوں سے پی ایس بی ٹی جو پبلک سرویس برادکاسٹنگ ٹرسٹ کے طور پر جو ایک پلیٹ فورم آیا تھا جس پہ لوگ انٹریکٹ بھی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ پروفیشنل سے گائیڈ بھی ہوتے تھے اور فنڈنگ بھی ملتا تھا اس میں بہت میجر کٹوٹی ہوئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ یہ مت بنائیے وہ مت بنائیے اس کا جو فارمل طریقہ ہے جو سنسر بورڈ ہے اس میں جو ایک ٹرائبونل کا existence ہوتا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا دو ہزار بائیس میں تو آج جو ہے آپ کا تیہ کر لیا جاتا ہے کہ یہ اس کو سرٹیفیکٹ نہیں ملے گا یا ملے گا تو یہ سین کٹ کے ملے گا اس کو اگر آپ اپیل میں جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے اپیل میں جانا چاہیں تو نہیں جا اور ابھی آپ بتا رہی تھی کہ اب شاید ایک اور ایمینڈمنٹ لانے کی سوچ ہو رہی ہے کہ آپ بتائی کیا سوچ کی وہ سینیمینٹو گرافر ایکٹ میں ایک ایمینڈمنٹ ایک چینج لانے کا بات چلی تھی کہ جس میں اگر آپ کو فنڈنگ بائی چانس کسی نے دے دی آپ نے فلم بنالی ادھر سے کسی سرٹیفیکٹ بھی مل گیا پر اگر کسی نے بھی کہیں پر بھی اوبجیکشن کر دی تو گورنمنٹ کو یہ پاور ہے کہ وہ آپ کی فلم کا سینسر سرٹیفیکٹ ریوک کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اور آپ کو سینسر سرٹیفیکٹ نہیں ملے گا سینسر سرٹیفیکٹ نہیں ملنے کا مطلب ہے آپ کو آپ فلم بیسیکلی کسی بھی پبلک فورم پہ تھیٹر میں ٹیلیویزن چینلز پہ نہیں کر سکتے آپ پچاس لوگوں کو نکڑ پہ بٹھا کے بھی نہیں دکھا سکتے آپ اپنے ہوسٹل کے کامن روم میں بھی باقی چھاتروں کو نہیں دکھا سکتے نہیں تو جو آپ کہہ رہے تھے شوشمیت اور رنٹو نے جو بولا ان کی فلم جو تھی خبر لہریہ جو مہلاؤں کی جو ایک نیوز ایجنسی ہے تو اس میں تو کئی لیبلز آف پرابلم ہو سکتی ہے سسٹم کو مہلاؤں کی انٹرونشن ہے دلتوں کی انٹرونشن ہے اور وہ بھی تھوڑا سا ریڈیکل پرسپیکٹیف سے شاید ہاں ریڈیکل ہے لیبرل ہے سیکلر ہے تو بلکل اگے اس کے الٹا ہے جو یہ سرکار چاہتی ہے تو ایک اگر آپ کو پانچ یا چھے دن پہلے آسکر کے پچھلے سال جب رنٹو اور شوشمیت گھوش کی فلم کا نومینیشن اور وہ ڈیسیزن ہونا تھا ٹھیک ایناؤنسمنٹ کے پہلے ایک چھتھی آئی تھی اس کے بارے میں بہت جب بتائیں گے تو اس کے بارے میں کیونکہ وہ ایک سال کے بعد ایک سال خبر لہریہ کے ٹیم نے فلم کو انڈورس کرنے کے بعد وہ چھتھی آئی تھی بتائیے چھتھی کے بارے میں تو وہ چھتھی مجھے تو ابھی بھی وہ چھتھی کا صرف ایک تو وہ چھتھی میں بیسیکل ہی لکھاتا کہ یہ انہوں نے پورا فلم کے ساتھ کولیبریٹ کیا وہ فلم میں بن نہیں سکتی تھی اگر وہ لوگ کوپورٹ نہیں کرتے وہ ان کو کشمیر بھی لے گئے کشمیر جو ان کا جیسے سٹاف کا ہوتا ہے آؤٹ چھتی منا نے ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے گئے وہاں پہ بھی لے گئے پتھ باد میں جب فلم بنی اور کچھ کچھ چیزیں جو فلم میں دکھائیں جیسے فلم میں ایک سیگمنٹ ہے جو ان کی چیف ریپورٹر چیف آئی تنک چیف بیورو ہے وہ جاتی ہیں ایک ایک بی جے پی کارکرتہ سے انٹرویو کرنے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ جو جو بولتا ہے تو وہ ایک انٹرویو ہے اب یہ بہت پرابلمائٹک ہے اس سرکار کے لیے اور اس اکھبار کے لیے بھی پرابلمائٹک ہو سکتا ہے اور ان کے جو ریپورٹرز ہیں گراؤن پہ جو لڑکیاں جو ان پہ حملہ ہو سکتا ہے ان پہ حملہ ہو سکتا ہے تو آئے وہ میں سمجھ سکتا ہے اس دباؤ میں آکے انہوں نے وہ چٹھی لکھی تاکہ ون ڈگری آف سیپریشن اٹلیس ریکارڈ میں لا دیں کہ ہم لوگ اس کو انڈوس نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے خط میں لکھا تھا بقاعدہ کہ اس میں ہمارے کام کو مس رپیزنٹ کیا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ فلم ایکرز نے اپنے پولٹیکل پرسپیکٹیو کو میں دیا ہے جو کہ وہ ہمارا کام نہیں ہے یہ جھوٹ ہے لیکن یہ لیکن یہ بولا گیا تھا اس سے یاد آیا کہ یہ جو جانر ہے کہ ایک نیوز ایجنسی پہ ڈاکومنٹری بنی اسی طرح سے ابھی کچھ ہی سمائے پہلے ایک اور ڈاکومنٹری بنی ہے جس کے بارے میں کافی چرچہ ہوئی ہے جو ہندی کے ٹیلیویشن کے جو بڑے اینکر ہیں رویش کمار ان پہ بھی ایک ڈاکومنٹری بنی ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے لیئرڈ وے آف 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 شوئنگ درود سچائی کیا ہے خود داکومنٹری فیلم میں کا ناب بتاتے ہوئے ایک پترکار کے کو وہیکل بنا کے سچائی کو دکھا رہے ہیں یہ جو آپ نے بولا یہ this is the definition of داکومنٹری فیلم کی میں نہیں بولوں گا میں آپ کو یا بولوں گی میں آپ کو دکھاؤں گی کی کیا ہے کیا ہو رہا ہے so that is the وہی نون فکشن ڈاکومنٹری کا وہی definition ہے تو اس میں یہ جو آپ بول رہے ہیں I think Vine Shukla کی فیلم ہے While We Watched Ravish Kumar پہ it's doing exactly that کی وہ Max S.A Award winner ہے پر وہ کس طرح سے ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے بار بار ان کے شوز کو اٹیک ہو رہا ہے ان کو پرسنل اٹیک ہو رہا ہے تو and still how he's continuing to tell to کی نیوز بتا میرے خیال سے اس ڈاکومنٹری کی خاصیت یہ ہے کی وہ فیلم ہے ایک پرٹیکلر پترکار کے بارے میں لیکن وہ پوری طرح سے پرسنلائز نہ ہو کے ایک طرح کی پترکاریتا پہ کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے رفлект کرتا ہے تو ان کو ان کا کیریکٹر لے کے وہ بڑی ان کی پبلک ایمیج ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑی کہانی کو دکھایا جا رہا ہے بلکل یہی جیسے ہم اگر differentiate کریں کہ آر 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 کے گانے کو آسکر ملا اور جو ریالیٹی سے بلکل ریالیٹی سے جور اور truth کو بھی ڈیسٹارٹ کیا ہے کمرشل سنما ہے ہمارا ریگولر کمرشل بگ سنما ہے پت اس میں پیسہ ہے تو ریپورٹ آئی ہیں کہ ڈیریکٹر راجہ مولی نے 88 کرو یا 83 کرو اپنے مارکیٹنگ فور آسکر میں سپینڈ کیا اب یہ ڈاکیمنٹری فلم میکرز یہ رین ٹو 83 کرو مل جائے تو مطلب 88 generations of فلم میکرز بناتے رہیں کرریکٹ 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 تو 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 اس کا ہم تو بی ہم تو سی کی یہ دوکیمنٹری کی سپیس میں پیسے نہیں ہے کچھ کچھ international گرانٹس ادھر ادھر لے لے کے اور international گرانٹس میں بھی کیسے ہوتا ہے آپ کو تین منٹ یا پانچ منٹ کا ٹائم ملتا آپ جلدی سے پیچ کریے آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی نہیں پتا دے میں جس سے ہم کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے آپ بنانا شروع کریے ہم we will get back to you after that تو آپ فلم بنائیں گے کیسے پیسے نہیں تو اس ماحول ماحول میں ہوتے ہوئے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی کہانی صرف ہمارے documentary filmmakers انڈیا کے بتا رہے ہیں ہمارا commercial cinema یہ سٹوری نہیں بتا رہا ہے ایک چیز جو میرے کو سمجھنا ہے آپ سے آپ نے film بنانا شروع کر دیجئے بعد میں دیکھیں گے فنڈنگ آتی یہ بات میرے خیال سے ہرے کوئی مانتا ہے کہ filmmaking شاید تھوڑا جیادہ technologically feasible ہو گیا ہے آج سے 30-40 سال پرانی کے سمجھے تلنا میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جو تھوڑی بہت ریڈنگ کر رہا تھا اس سے ایک چیز جو میں چاید یا تو جانتا نہیں تھا یا بھول گیا تھا یا یاد نہیں آ پا رہا 1978 میں ویدو وینوت چوپرا جو بعد میں چل کے بہت بڑے فلم اکر بنے انہوں نے ایک documentary بنائی تھی 20-22 minute کی documentary تھی جس میں ایک orphanage کی کہانی تھی اور اس میں کہانی نہیں تھی بس بچوں پولس کیسے لے کی آئی صرف اسی کے بارے میں narration تب کی تلنا میں آج کے تلنا میں فرق یہ ہے کہ آج ہر ایک جیب میں ایک موبائل فون ہے ہر ایک کوئی ایک طرح سے documentary film ایکر بن گیا ہے کیونکہ ہر ایک کوئی کچھ نہ کچھ ویڈیو ریکارڈ کر رہا اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے تو ایک بہت کروڈ لیول آف documentary shot documents ہم کو روز آنا کم سے کم پچاس دیکھ نیک کو ملتی اگر ہم دو گھنٹے سوشل میڈیا میں بتائیں تو کیا اس سے ہماری documentary filmmaking میں کچھ نئی ارزی نئی اینرزی آرہی ہے جی بلکل تیکنولوجی سے تو نئی ارجہ آرہی ہے ہم جو ہمارے traditional indian documentary has بہت ہی rich history heritage ہے ہمارے documentaries immersive ہیں جیسے آپ آنند پت وردن جو consider the the doign of the documentary filmmaking india میں جیسے جی بھیم آپ جی بھیم بھیم چودہ سال بھمین چودہ سال چودہ 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 سال بھمی 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 میں جیسے پولیس نے فائرنگ کی تھی دلیت بھمی اس کے بات 2011 میں جاکے وہ فیلم آئی تھی چودہ سال کا جی سٹیشن پیلتے آپ نے آنند پٹوردھن کا نام لیا تو آنند پٹوردھن نے بھی بہت مہتوپون فلمیں بنائی ہیں بہت پولیٹیکل سنسٹیف فلمیں بنائی ہیں بہت حد تک ہمارا جو جنریشن تھا جو کالیج میں ہوتا تھا سنسٹیف پریزنر آف کانشنس تو ہم جیسے بہت لوگ وہ فلم دیکھے اور تائے کر لئے کہ اب ہم کو پریزنر آف کانشنس بن کے ساری زندگی بتانی ہے تو اس طرح کے فلموں میں امپیکٹ ہوتا تھا اور اسی طرح کے ہم کو آج کے یوگ میں بھی دیکھنے کو مل دو انٹریز تھے ہمارے ہندوستان کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے کاریکرم کے انٹرکشن میں کہ کسی نہ کسی من انیمال انٹرفیز کو ایکسپلور کرتا ہے الگ طریقے سے بلکل everything that breathes all that breathes all that breathes شونak سین کی فلم ہے اور دوسری جو elephant whisperers elephant whisperers میرے سمجھ حساب سے ایک اچھی cute سی کہانی ہے ایک couple کے بارے میں middle age couple کے بارے میں جو orphaned elephant کو بڑھا کرتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھ بھال کرنے کے بھال کرتے ہیں تو ایک happy ending sad ending جو بھولیے کی ہاتھیوں کی زندگی صدھر گئی لیکن اس میں براڈلی جو man animal konflikt ہے وہ explore نہیں ہوتی ہے اس فلم میں جو ہوتی ہے شونak سین کے فلم میں اس کے بارے میں تھوڑا بات میں فلم نہیں دیکھ پایا کیونکہ ابھی بھی ہندوستان میں easily available نہیں ہے مجھ تک نہیں پہنچ پائی تو آرڈینس کی بات کیا کریں لیکن میں نے ٹریلر جرور دیکھا ہے اور آپ بھی اگر ٹریلر جرور دیکھ لیجئے گا یوٹیوب میں بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے دیکھا جانا چاہیے اس کے بارے مجھے لگتا ہے ٹریلر دیکھے اور جو ان کے انٹرویو تھوڑے بہت جو انہوں نے دیئے ہیں اس کو پڑھ کے میرے خال سے بہت ہی پولیٹکس کی فلم ہے لیکن پولیٹکس میں پی نہیں پکڑ پائے گیا باقی سب کچھ پکڑ سکتے بلکل بتائیے جو جیسے آپ نے بلا elephant whisperers بہت ہی پیاری sweet feel good all is well with the world والی سٹوری ہے اس کی بھی ایک جگہ ہے کیونکہ وہ ایک ایک سٹوری کو ایک فینس کر دیجے کہ اب مجھے یہ والی سٹوری بتانی ہے اس کو اور وہ ویسے بھی short documentary ہے 40 minute جی تو اس میں that's the سٹوری they wanted to tell کی اور فن elephants کا survival rate بہت کم ہوتا ہے بی بی elephants کا تو اس کو یہ کپل کیسے help کرتا ہے تو سروای وی پھر پھر پھلے رگھو پھر امو ایسے کر کے وہ کرتے تو اچھی سٹوری ہے سب آپ سہت پریوار جو بھی بولتے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہے all that breeds اس spectrum کے دوسرے 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 اس کا پورے ڈی ای نے میں ہی politics ہے اس کا دو مسلم بھائی ہیں اس میں پہلی بات جو اس کے main characters ہیں اور ان کے ساتھ جو work کرتے ہیں وہ بھی مسلم بستی ہے پھر چیل جن کارنی ورس نون ویج کھاتے ہیں چیل ہیں تو ان کو وہ بچاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال پرانی ڈلی میں جو برد ہوسپیٹل ہے جو جین انسٹیوشن فنڈ کرتے ہیں وہاں ان کی دیکھ بھال نہیں ہوتی کیونکہ وہ کارنی ورس انی مل ہیں یہ برڈ تو یہ جیسے ہمارا چوئس آف سبجیکٹ سے ہی پولیٹیکل یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس ایلیفنٹ ویسپرر پولیٹیکل بیکڈروپ ہے لیکن وہ سامنے کبھی نہیں آتا ہے سامنے نہیں آتا وہ سٹوری میں محسوس ہوتی ہے دیکھئے ایسا ہے کہ جیسے آپ اور میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں اب اگر کوئی ہمارے یہاں پر کیمرا لگا دے اور ہم آپ اپنی رائٹنگ آپ ٹی وی شوز کر رہے ہیں تو بیسکلی فلم ان دو ان تین لوگوں کو فالو کرتا ہے جو with no money اپنے من سے بناتے تو ہن سینیٹائزر یا ہن سوپ بناتے ہیں ان کا بزنس ہے پر وہ یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیشن ہے they want to save this یہ جو برڈ پچھے ہزار کے قریب مطلب چھڑیوں کو بچایا ہے اپنے پیسے سے اپنے نمبر اب جا کے تھوڑی بہت فنڈنگ ملی ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر آپ کسی بھی مسلم فیملی کو دلی میں شوٹ کریں گے تو پولٹکس تو ہو ہی جائے گی اور یہ پولٹکل فیملی نہیں ہے کچھ اچھا کر رہی ہے مسلم پریوار کو دو بھائیوں کو دکھا رہے جو اور کچھ نہیں کر رہے لیکن سیوہ بھاؤ ہے جیتنا کسی بھی راشتر بھاؤ میں ہے جین hospital اور یہ دو تین لوگ ایک hospital ہے اور یہ تین لوگ اپنے گھر میں چیلوں کے لیے جگہ بنا ہے بیسمنٹ میں چیل ہے چیل کی جگہ ہے تو یہ تو بیچارے اس میں سینویچ ہو کے رہہ رہے اپنے گھر میں تو یہ تو پولیٹیکل ہے ہی اور اس میں پر اس میں الگ الگ ڈاکیمنٹری ہوتے جس میں ایک ہوتا ہے جس میں جو ڈریکٹر ہوتا ہے وہ بہت انٹرون کرتے ہیں questions پوچھتے ہیں جیسے میں پوچھوں اگر میں کوئی ڈاکیمنٹری کی آپ کا کیا خیال ہے موڈی سرکار پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے اس ڈاکیمنٹری میں وہ صرف ریکارڈ کر رہا ہوا ہے اور اس میں کہیں جگہ پر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر جیشری رام کے نارے لگ رہے ہیں یا باہر anti c.a پروٹیس ہو رہے ہیں اس کالنی میں تو یہ ان کی life پہ impact کرتا ہے کیونکہ وہ مسلم سیٹیزن ہیں اس کنٹری کے اور مسلم سیٹیزن کی life کو impact کرنے والی پولیسیز آ رہی ہیں سو اتنا politics انہوں نے بہت ہی اچھے سے دکھایا ہے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آسکر سیریمینی ہو گیا اور RRR کو اور Elephant Whispers کو آسکر ملا تو پرائیم نیرندر موڈی نے ان کو wish کیا بات all that breeds کا mention نہیں کیا جب کی وہ ایک بڑی category ہے documentary filmmaking پہ اتنا بڑا ایک 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 اوسکر ملا اور ایک نومنیٹ ہوا لازٹ ہرڈل پہ جا کے نہیں پہنچ پائی جیت نہیں پائی وہ نومنیٹ ہونے کے باوجود تو پردھان منتری نے اس کو نہیں congratulate کیا یہ میرے خیال سے point out کرنا بہت ضرور ہے آپ نے بہت صحیح کیا کہ اس کو point out کر کے ایک interview دیکھ رہا تھا شانات سین کا اس میں اس نے کہا تھا کی ان کی فلم میں politics is very oblique اور وہ کہتے ہیں کہ the two brothers ان ہوا میں اس ہوا میں وہ چیل they are flying اور وہ بتاتے ہیں ایک cinematic moment جہاں پہ ان کو واقعی ایک بلکل drop dead جو چیل گرتی ہے اس طرح کا ایک sequence ان کو ملا ہے تو وہ بلتے کہ this is actually a very metaphorical sequence تو اس طرح کے بہت سارے ان وں نے ٹیکنیکس استعمال کی ہیں تو کی آپ کو لگتا ہے کہ جیسے جیسے filmmakers اور state کے بیچ میں konflikt بڑھتا ہے آگے آنے والے دنوں میں تو اور لوگوں کو بھی اپنی techniques اپنانے پڑیں گے اپنی بات کو convey کرنے کے لیے ایک طرح سے political criticism بلکل اور documentary filmmakers کر رہے ہیں جیسے ایک اور film تھی پائل کپاڈیا کی a night of knowing nothing ان کو can film festival میں award میرا تھا پشلے تین سال سے لگاتار award ملت آرہے ہیں ہندوستانی documentary film تو اب یہ 2021 کی ہے آپ نے دیکھی کہیں film ہمارے streaming platforms پہ کہیں نہیں ہے کوئی buzz بھی نہیں ہے زیادہ بات بات چیت بھی نہیں ہے اب یہ فلم ہے FTII فلم institute میں جو سٹوڈن پروٹیسٹ ہوا روحید ویمولا حیدر باد یونیورسٹی میں جو کریک ڈاؤن ہوا جن یو این جامیہ پٹ یہ فلم اس کو جیسے ہم نیوز ریپورٹ میں دکھاتے کہ یہ ہوا کھٹ کھٹ اس طرح کی نہیں یہ بہت لیرکل فلم ہے ایک فکشنل کریکٹر ہے لڑکی ہے جو اپنے لور بوائفرین لور کو لیٹر لکھ رہی ہے اور اس طرح سے جیسے ہم لیٹر لکھتے ہیں تو خیالوں میں ٹائپ ہوتے ہیں تو اس ٹائپ کی امیجری کو لے کر وہ فلم بنائی ہے it's a beautiful film it is very political it is it's it's one of our best recent documentaries and کوئی چرچے نہیں ہیں ان فلم کے تو یہ جو آپ کہیں oblique طریقے سے یہ ہر authoritarian regime میں ہوتا ہے جیسے پاکستان میں you know it's a kind of it gives birth to a golden period ہندوستان میں تو کوئی پہلی بار نہیں ہے کی creative لوگ چاہے وہ کسی بھی چاہے فلم میکر ہو چاہے پترکار ہو چاہے لے خک ہو وہ ستہ سے لڑائی کرنا کوئی ایسا نہیں کی پہلی بار پچھلے پانچ سال میں ہو رہا ہے ہندوستان میں ہمیشہ سے ہوتا رہا جنہوں نے 1970s سے فلم بنانی شروع کی 1980s 1990s میں بہت important فلم میکر دیپا دھنراج جیسی فلم میکر آئی امر کنور جیسے فلم میکر آئے نشتہ جین جیسے فلم میکر آئے اور آج ایک ہم کو دکھنے کو مل رہا ہے ایک نئی پی ڈی کی دوکومنٹری فلم میکر تو کیا آپ کہیں گی ایک طرح ریلے ریس چل رہا ہے ہندوستان کی دوکومنٹری فلم میکر ویٹرانز بناتے رہیں گے لیکن آنے والے یوگ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان دوکومنٹری فلم میکنگ کو مل رہی ہے بلکل مل رہی ہے پڑ میں ایک چیز اب بولوں گی جو آپ نے بولا کی شروع سے ہی اور یہ بلکل ٹھیک ہے ہر کانگریس گورنمنٹ ہو کوئی بھی گورنمنٹ ہو جو ان کو ٹاپکس نہیں اچھے لگتے اس پہ وہ فلم پہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے سنسر کر دی بند کر دی جو اب بار بہت لو چکا ہے اب ایسا نہیں ہے بار بہت لو چکا ہے اور شاید ایک اور کارن ہے کہ صرف پاور کے علاوہ ایک ایڈیولوجیکل ریزننگ بھی ہے جو پہلے نہیں تھی اور اب مطلب آپ تھوڑا سا بھی کچھ جیسے یہ فلم ہے ہم بات کر رہے تھے Looking for رام ان کبیر اس پویٹری جیسے یہ ایک اتنی بیوٹیفول آئیڈیا ہے سچ آلوولی آئیڈیا پہ پھر ایک ہے گے انڈیان ماتریمونی جو ابھی فلم بنائی جس میں ابھی پروٹیسٹ ہوا ایک سیکس کو تو مطلب لیگلائز کر دیا لیکن پریوار نہیں بنا سکتے تو وہ لائف پہ سٹوری ہے تو اس کو آپ کیسے آپ اگر میری لائف ہے اور ایک documentary فلم میکر میری لائف بنا پہ دکھانا چاہ رہے ہیں تو کیوں اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں کی کی میرا individuality میری لائف کو آپ آپ مطلب ناکار رہے ہیں کیا ان کا experience ہے تو اس طرح کا اتنا بار لو ہو چکا ہے کی ہر جگہ پر آپ یہ نہیں دکھا سکتے آپ یہ نہیں بول سکتے اس ماحول میں ہماری فلم for the first time documentaries international forums پہ they are winning awards they are getting talked about آپ US universities میں دیکھ لیں پڑھا جا رہا پڑھا جا رہا ہے دکھا جا رہا ہے special shows ہو رہے ہیں these documentary filmmakers are being invited کی آپ آئیں بات کریں engage with us about کیا رہا انڈیا میں پڑ یہ فلم ہم لوگ نہیں دیکھ رہے تو ایک مطلب hats off to these filmmakers بہت brave ہیں اور بہت interestingly stories جو پکڑ رہے ہیں وہ جب دس پندرہ بیس تیس سال بعد جب لوگ پوچھیں گے ہم لوگ کیا کر رہے تھے تو یہ documentaries تب وہ دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ آج کی یوگ میں بھارت میں کیا ہو رہا تھا سپرنا جی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ہندوستان کی documentaries آپ سے بات چیت کر کے سمجھ میں آیا کہ سیف ہینڈز میں ہیں لیکن درشک کا رسپونس بلیٹی ہے کہ دھونکے ان کو دیکھیں کیونکہ آج کی یوگ میں شاید دھوننا بہت مشکل نہیں ہے ہم چاہیں تو ہم ان فلموں کو دھون سکتے دیکھ سکتے اور دیکھنے سے ہی اور ایسے documentary films پڑیں گے نمشکار